تو فرنڈز آج ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح جاوا سکرپ کی مدد سے ٹیکسٹ کو کاپی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں یہاں پر ایک پی ٹیک بنا دیتا ہوں اور اس میں کچھ کسٹم ٹیکس لکھ دیتا ہوں جیسے کہ this is html file اور اس کے بعد میں کچھ اور لکھ دیتا ہوں جیسے کہ hello world and how are you یہ کپی ہے اور یہاں پر اس کے بعد میں ایک بٹن بنا دیتا ہوں جس کو میں کپی جس کا نام لکھ دیتا ہوں اور جیس میں آ کر ان دو حکم ایک کلاس بھی دیتا ہوں تاکہ میں جاوا سکرپ میں ان کو ریٹریف کر سکوں یا آئی ڈی دیتا ہوں content اور id btn یہاں پر پہلے تو اس جیس فائل کو یہاں پر لنک کر دیتے ہیں جیس ایپ ڈاٹ جیس ابھی آ پر ہم آتے ہیں اور let p and btn p equal document.curie selector dot content نہیں curie selector نہیں بلکہ ہم ڈی سے ہی لے لیتے ہیں کیونکہ ہم نے وہاں پر hint بلکہ ڈی دیتے ہیں اور ڈی ٹین ایکال ڈاکومنٹ uh ڈ کجھو اس کے traction ڈ einges ا trials violation ii ڈ ڈی اب میں اپ چاہاں پر ایک کلک ایونٹ لیسنر لگا رہتا ہوں اور اس کی مدد سے میں ٹیکسٹ کو کاف کروں گا پہلے تمہیں چیک کر دیتا ہوں کہ ایونٹ لیسنر کام کر رہا ہے یا نہیں یا پلبی سیمکالن یا پلبی سیمکالن براؤزر میں آتے ہیں اور یہ بلکل صحیح طریقے سے ہمارا ٹیکسٹ آ گیا ہے اور بٹن پر بھی ایونٹ لیسنر کام کر رہا ہے تو اب میں یہاں پر فانکشن لیٹ دیتا ہوں پہلے تمہیں یہاں پر ایک وریابل بنا دیتا ہوں ٹیکسٹ کے نام سے اور پی میں جو کانٹنٹ ہے وہ ٹیکسٹ وریابل میں سائن کر دیتا ہوں تو پی ڈاٹ ٹیکسٹ کانٹنٹ اور اس کو کنسول لگ کر کے دیکھتے تھا ہوں کہ یہ صحیح کانٹنٹ آ رہا ہے یا نہیں سو بلکل صحیح طریقے سے آ رہا ہے اب اس ٹیکسٹ کو میں کلپ بورڈ میں رائٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پر میں ایک میتھڈ لگ دیتا ہوں جسے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کر دیتا ہوں یہاں سے کابی ہو چکا ہے میں اس کو کنٹرول زیٹ کر دیتا ہوں اور اب یہ تو ہم نے ایک پی ٹیکسٹ کا بھی کیا ہم ایک یوزر انپوٹ بناتے ہیں اور وہاں سے وہاں پر جو یوزر لکھے گا اور اگر اس کو کابی کرنا چاہے گا تو وہ ہم کر دیتے ہیں تو یہاں پر میں ایک انپوٹ بنا دیتا ہوں اور اس کو آئی ڈی دیتے ہیں کانٹنٹ اور اب یہاں پر آتے ہیں اور اس کے لیے ایک پہلے تو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کابی ہوتا ہے اگر معلومی یہاں پر لکھ دیتا ہوں ہیلو ہاو آر یو اور اس کو کابی کر دیتا ہوں اور یہاں پر دیکھتا ہوں کیا وہ کابی ہو چکا ہے یا نہیں یہ کیوں نہیں ہو رہا پیسٹ میرا خیال میں یہ اچھا تو یہاں پر ہم نے ایک چینج کرنی ہے پی ڈاٹ ویلیو لکھنا ہے کیونکہ یہ ایک انپوٹ ٹیک ہے تو یہ ٹیکسٹ ویلیو کے فارم میں ریٹرن کرے گا اور اب میں یہاں پر دیکھتا ہوں کابی کرنے کی کوشش کرتا ہوں ہیلو ہاو آر یو اور کابی پر کلک کر دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی ٹیکسٹ آ گیا ہے اور پیسٹ اگر کر دوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ٹیکسٹ یہاں پر آ گیا ہے اب اگر کوئی اس کابی بٹن پر کلک کرے گا تو میں چاہتا ہوں کہ یہ سارا ٹیکسٹ جو ہے یہ اس طرح سلیکٹ بھی ہو جائے تو اس کے لئے ایک اور میتڈ ہے وہ ہم یوز کریں گے پی ڈاٹ سلیکٹ تو اب اگر یوزر اس کابی بٹن پر کلک کرے گا تو جو ٹیکسٹ ہوگا انپوٹ فیل میں وہ سلیکٹ بھی ہو جائے گا تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں ہیلو وڈ وٹ وہٹ هار یوں doing دون اگر میں کابی پر کلک کردو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ٹیکسٹ سلیکٹ بھی ہو گیا اور کافی بھی ہو گیا اگر میں یہاں پر پیسٹ کر دقیوں تو آپ دیکھ سکتے یہ کافی بھی ہو گیا اب میں چاہتا ہوں کہ جب ٹیکسٹ کافی ہو جائے تو یوزر کو ایک میسے بھی شو ہو کے ٹیکسٹ کافی ہو گیا ہے تو یہاں پر میں ایک پیار ٹلک دیتا ہوں تیکسٹ کافی ٹو کلپ پورٹ تو جیسے یوزر کافی ٹیکسٹ پر کلک کرے گا تو وہ ٹیکسٹ بھی کافی ہو جائے گا اور یوزر کو ایک میسیج بھی دکھائی دے گا کہ آپ کا ٹیکسٹ کافی ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکسٹ کافی ٹو کلپ پورٹ تو امید کرتا ہوں گائیس آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال لگے گا